حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا حضور کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی میرے حضور جب بہن کو آتے دیکھا حضور اٹھ کر استقبال کیا مرحبہ کہتے ہو خوش آمدید پیش کرتے ہو فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑے ہیں میں ان قیدیوں کو چھوڑانے کے لیے آئی ہوں حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارہ کی تو گھر بیٹھے پہ غام بیج دیتی میں محمد تیرے کہنے پہ ساروں کو چھوڑ دیتا زمانے کو عملی طور پہ بتایا کہ بہن کا دروازے پہ آجانا کتنا موتبر ہوا کرتا پھر چاند جوڑے کچھ گوڑے بہت سارا سازو سمان جمع کیا اور بہن کو رخصت کرنے کے لیے حضور دروازے پہ تشریف فرما ہوں صحابہ نگاہیں نیچی کیے حضور کے عدد میں کھڑے تھے تو حضور میں صحابہ جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت ضرور کیا کرتا ہوں آج پہلا موقع ہے قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے عرض کی اے بندہ نواز آپ مالک کل کائنات ہیں آپ جو چاہیں کریں ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں مشورہ دینے والے لیکن حضور اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا ہے حضور صحابہ آج میرے دروازے پہ میری بہن آگے تھی